امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس یوں ہی یوں ہی ڈرامے کی کہانی دعود اور کنیس فاطمہ کی زندگی کے گرد گھونٹی ہے دعود ایک سادہ لو آدمی ہے پیشے سے ڈکٹر ہے اور دوسری طرف کنیس فاطمہ اور فکم ایک مضبوط اور کھلے ذہن کی خاتون ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی زندگی ایک نیا مور لیتی ہے ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے ڈرامے میں مرکزی کردار مایہ علی اور بلال اشرف نے ادا کیے ہیں نمبر نو کچھ ان کہی ہائیلی انٹیس فیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو پیغہ ماں سے بھرا ہوا ہے اس ڈرامے میں خواتین کے جائدات کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بوڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور عقل میں لٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد گھونگتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائدات بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریل سٹیٹ ایجنٹ کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے نمبر آٹھ تنکے کا سہارا قدر ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنی شادی شدہ بہن رومانہ کے ساتھ رہتی ہے رومانہ کی ساس قدر کو پسند نہیں کرتی اور اس سے جان چھڑا لیتی ہے ایک میچ میکر کی مدد سے وہ اس کی شادی ایک سست آدمی حماد کے ساتھ کرواتی ہے جو سارا دن آرام کے علاوہ کچھ نہیں کرتا جس کے لیے اس کے خاندان کے تمام افراد اسے تانے دیتے ہیں ان کی شادی کے بعد قدر نے محسوس کیا اور اپنی عزت واپس لانے کا فیصلہ کیا کھانا پکانے کی ماہر وہ حماد کے ساتھ اپنا کیٹرنگ کا کاروبار شروع کرتی ہے اور اسے ایک مہنتی اور عزتدار آدمی میں بدل دیتی ہے اس سے ان کا رشتہ مزید پروان چڑتا ہے اور وہ محبت کرنے لگتے ہیں نمبر سات سریرا ڈراما سریرا مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سریرا ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سریرا ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گی جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہریریسمنٹ کا شکار ہیں بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت دعو پر لگ جائے گی اور خوات جسرا انٹر سیکس کمیونٹی کے افراد جو ان کی شناخت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں کالا ڈوریا مہنور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جن کا کردار بلترطیب سنہ جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں اسفند اور مہنور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا نمبر پانچ فرق فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتا کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہ شات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں ایک طرف عرصہ، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں کیا چاہتے ہیں نمبر چار کلندر کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیخ پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے دورے ادن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دھیک بال میں پروان چڑی ہے کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دورے ادن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی اس کے برخص تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر دورے ادن کو مناسی پایا تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے نمبر تین بختاور بختاور ایک پر جوش طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے نمبر دو مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر سادھ اور عریب کے درمیان لاو ٹرائینگل پر مبنی ہے سادھ ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک تیرے بن میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پر اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مور لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے مختلف پس منظر اور ذہنیہ سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئی متقبیرانہ رویہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے جلد ہی ان کی زندگی جذباتی مسائب اور غلط فہمیوں کے ایک سلسلے سے گزرتی ہے جہاں ان کے لیے ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے نفرت کے باوجود کیا میرب اور مرتسم ان کے حقیقی جذبات کو قبول کریں گے یا انا اور عزت نفس کی حرکیات انہیں الگ رہنے پر مجبور کٹ دیں گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ موسیقا موسیقا